پاکستان کی تاریخ کے متنازہ ترین انتخابات قرار دیا جا رہا ہے جو انتخابات آٹھ فروری کو ہوئے پاکستان میں اب ایک ویک کوئلیشن گورنمنٹ حکومت بنانے جا رہی ہے امریکہ برطانیہ آسٹریلیا یورپی یونین اقوام متحدہ اور پھر جو ابزرورز ہیں خاص طور پر یورپی یونین کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے بیانات آئے اس کے علاوہ جو دولت مشترکہ کا وفد موجود تھا اور پھر جو لوکل ابزرورز ہیں پتن ہو گیا پتن کے علاوہ فافن یہ سب کے سب پاکستان کے ان الیکشنز میں جو دھاندلی کے مبینہ دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں باوجود اس کے ہم نے دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ بندنے جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کالز کو اس طریقے سے انٹرٹین کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس تمام معاملے کے اوپر بات کرنے کے لئے سیگمنٹ میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بیریسٹر تیمور ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور حلقہ انے ایک سو اڑتالیس ملتان میں یوسف رضا گلانی صاحب کے مدد مقابل تھے بیریسٹر تیمور ملک صاحب اور ان کا جو مارجن ہے جس سے ان کو شکست جو ہے وہ ان کی ہوئی یا ان کو ڈیکلیر کیا گیا کہ یہ ہار گئے ہیں وہ ایک سو چار ووٹوں سے ان کے شکست ہوئی لیکن ان کی جو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست ہے اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا ساتھی میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے سرور باری صاحب پتن کے کوالیشن آف تھرٹی ایٹھ اس کے سربراہ ہے پاکستان میں جو انتخابات ہیں اس تمام معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے بیریسٹر صاحب آپ سے پہلے جو سیگمنٹ ہم نے ریکارڈ کیا اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے کمرزمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ ان کے ایک سو اسی سیٹیں ہیں اور بیانوے سیٹوں کے اوپر ان کے نوٹفیکشن ہو گئے ہیں نائنٹی ٹو وہ جیتے ہیں تو انہوں نے جو ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ تو صرف بارہ حلقوں پہ کروائی ہے تو اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ آپ ایک سو اسی سیٹیں نشستیں جیتے ہیں تو باقی اٹھاسی جو ٹوٹل ہیں اس میں سے آپ نے صرف بارہ کے اوپر چیلنج کیا ہے ایسی بلکل بات نہیں ہے جی کائرہ صاحب کو لگتا ہے کہ بلکل بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اعتبار نہیں ہے تو وہ اس کو کسی گنتی میں نہیں لارے میرے جیسے متعدد جو وقلہ ہیں اور کینیڈیٹس ہیں مختلف حلقوں کے جو فارم پورٹی فائیو کے ریزلٹس کے مطابق منتخب ہوئے ہیں عوام کی رائے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا اور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکا ہے میں پہلے ہائی کورٹ گیا ملتان بینچ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان آیا آر او کے بھی ریجیکشن کی جو میری درخواست ریجیکٹ کی ریکاؤنٹ کی اس کے خلاف بھی آر او نے جو مجھے ایکسس نہیں ملا ان کے دفتر کا اس کے خلاف بھی جو فارم پورٹی فائیو آر او کے ریکارڈ پہ ابھی تک نہیں آئے اس کے خلاف بھی ان سب چیزوں کو لے کے ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان آئے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پانچ سو سے زیادہ پیٹیشنز جو ہیں وہ دائر ہو چکی ہیں جس میں سے کئی ابھی تک لگی بھی نہیں ہے ان کی پہلی شنوائی بھی نہیں ہوئی ہے تو ایف آئی آر جہاں تک کٹنے کی بات ہے وہ وہ ہیں جہاں پہ کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس پہ کسی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے میرے حلقے میں کم از کم یہ نہیں ہوا میرے حلقے میں الیکشن کا دن ایف آئی آر سے مراد یہ تھی ان کی کہ آپ نے اپنی یعنی کے رپٹ درج نہیں کروائی ان حلقوں کی وہ اس ریفرنس میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے جو فورمز ہیں جو آئینی اور قانونی فورمز ہیں پھر انہوں نے غلط بات کی ہے بیکوز پاکستان تحریک انصاف کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنے حلقوں کی ہم بات کر رہے ہیں لوگوں نے عدالتوں کے اور خاص طور پر الیکشن کمیشن اف پاکستان کا دروازہ کھٹکا چکے ہیں جو پانچ سو سے زیادہ درخواستیں ہیں اس میں سے زیادہ تر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار تھے انہوں نے دائر کی نہیں ہے یہ سارے حقائق جو ہیں آپ الیکشن کمیشن سے بھی لے سکتے ہیں سرور باری صاحب مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے جو اپنا مقدمہ سامنے رکھا ہے آپ کو اس میں کوئی جان نظر آتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو لوکل میڈیا کو بلا کے پریس کانفرنس بھی کی روزانہ ان کے رہنما جو ہیں والیکشن کمیشن کے باہر اور دیگر جگہوں پر پریس ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے طور پر یہ جو فارم فورٹی فائیو کا ثبوت رکھ رہے ہیں یہ اناف ایویڈنس ہے ان کے مقدمے میں جان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے صرف تحریک انصاف نے کہہ رہی ہے یو این کے سیکرٹی جنرل نے یو این جو ہیومر رائٹس کمیشن ہے اس کے سربراہ نے یورپین یونین کے آفس نے اسلامباد میں یورپین یونین نے یوکے کے فارم منسٹر نے امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ نام لیں کسی ملک کا کسی بڑی سیول سوسیٹی ٹھنگ ٹینک کا اور آپ کو پتہ ہے دی اکانومسٹ گروپ نے پاکستان کو جو ہائیبرڈ رجیم سے نکال کر اتھارٹیرین رجیم کا تجہ لے دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے جو جمہوریت ہے وہ گیارہ پوائنٹ نیچے گری پوری ایشیا میں اگر کسی جو ملک کا سکور نیچے گیا ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے اور اس کا کریڈٹ ہمارے الیکشن کمیشن کو کیر ٹیکر گورنمنٹ کو اور سکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ ہو جاتا ہے تو میں مطلب اور ہم 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 نے بھی یہاں دیکھا ہے ہم نے بھی بہت سارے جگہوں پر ایک سو اکتیس کانسٹیچونسیز میں افزرورز تھے اور اس سے پہلے جو رہا ہے تو آپ دیکھیں ڈیڈ لائن ہے الیکشن کمیشن کی اوپر قانونن ذمہ داری ہے کہ وہ رات کے دو بجے تک جتنے بھی ریزلٹ آگئے ہیں ان کو پبلک کریں وہ اس نے نہیں کیا پھر نو فروری کو دس بجے تک پورے ریزلٹ آنے چاہیے اور اگر ریزلٹ نہیں آئے تو اس کی اس کی ریزنز دینی چاہیے ہر حلقے کی ریزن الگ سٹیٹ کرنی پبلک کے ساتھ شیئر کرنی ضرورتی ہے پھر آج کا دن میں ہم نے کل پریس ریلیز جاری کی ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر فارم فورٹی فائیب جو اس کو مل چکے ہیں وہ اپلوڈ کرے اور وہ بھی ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے تو الیکشن کمیشن چار بڑی ڈیڈ لائنز میٹ کرنے میں بری طرح نکام ہوا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یا تو این ایفیشنسی ہے یا بدنیتی ہے یا دولوں چیزیں ہیں تو اتنے اربوں روپے خرچ کر کر اگر الیکشن کمیشن ڈھنکے الیکشن نہیں کروا سکتا دنیا کے سامنے آئے ایک تماشا بن گئے ہیں تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف غلط کہہ رہی ہے تو سارے فارم جو ہیں ان کے پاس ان کو اپلوڈ کر دیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر وہ تو ان کی آئینی اور قانونی زمین آ رہی ہے تاکہ یہ جھگڑا سارا ختم ہو جائے اگر طریقہ انصاف جھوٹ بول رہی ہے تو ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ سچ ثبت ہو جائے گا کیونکہ فارم کیونکہ آپ مبصرین کے طور پر یہ تو نہیں ہے کہ فارم ان کے پاس نہیں ہے آخر انہوں نے جو رزلٹ جاری کی ہے صحیح آپ باری صاحب جو رزلٹ انہوں نے جاری کی ہے ان کے فارم تو جاری کرے گا صحیح باری صاحب مجھے مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد یہیں سے کنٹی نیو کروں گا کہ یہ جو فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے یہ جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ جالی فارم فورٹی فائیو تیار کیے جا رہے ہیں اب آپ مبصر کے طور پر کام کرتے ہیں کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی شکایت یا ایسی کچھ چیز آپ کے علم میں بھی ہے یا نہیں بات کرتے ہیں آخر بریک